اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے المحسن اس کا مانا ہے احسان کرنے والا یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے سورت یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور تحقیق احسان کیا مجھ پر اس نے جب نکالا مجھے قید سے اور لے آیا تمہیں دہات سے اس کے باوجود کے پوٹ ڈال دی تھی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کی درمیان بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے اس کے لئے جس کے لئے وہ چاہے بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے اس آیت میں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے احسان کو اپنے اوپر یاد کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے قید سے نکالا کتنی حیرت کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکتوں اور مشکلات میں تھی انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے باپ سے دوری سہی ان کی محبت شفقت سے محروم رہے پھر اپنا شہر چھوڑنا پڑا ان کو شہر سے نکل گئے پھر اس کے بعد غلامی کی زندگی گزاری اور تو اور قید میں اتنے سال زندگی گزاری اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احسان کو اپنے اوپر یاد کر رہے ہیں یعنی اس میں مشکلات میں گھرے ہوئے شخص کے لئے بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے احسان کا رویہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے پھر اسی طرح سے سورة القصص میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور تلاش کرو اس میں سے جو عطا کیا اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر اور زمین میں فساد نہ پھیلاو بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا مفسدوں کو اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے دنیا کی تمام نعمتیں ان سب کو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ نہ بھولو اپنا حصہ یعنی کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو لیکن اس کو دوسروں کے اوپر بھی احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا یعنی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے اور ہمیں کہا گیا کہ اسی احسان کو دوسروں کے اوپر بھی کرو اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے لکھ دیا ہے احسان کرنا ہر چیز پر یعنی ہر معاملے پر پھر جب تم قتل کرو تو اچھا قتل کرو جب تم زبا کرو تو اچھی طرح احسان کرو اور چاہیے کہ تیز کر لے تم میں سے کوئی شخص اپنی چھوڑی کو جب وہ زبا کرے اور رہات پہنچائے زبیہ کو اس حدیث میں دیکھیں کہ قتل جو بدلے میں کیا جاتا ہے جب ایک شخص قتل کرتا ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے جب بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اس کو عذیتیں دے کر قتل نہ کرو اسی طرح سے جب جانور کو زبا کرو تو اس کو عذیت یا تکلیف پہنچا کر زبا نہ کرو بلکہ تیز چھوڑی کے ساتھ ایک دفعہ اس کو زبا کر لو یعنی کہ احسان کے رویے کو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں پسند کرتے ہیں اب ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کو مزید سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان جو ہے ساری مخلوقات کے اوپر ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا چاہے وہ عالمِ علوی کی ہے یا عالمِ سفلے کی یعنی اوپر کی دنیا کی ہے یا نیچے کی دنیا کی ساری مخلوقات جو ہمیں اردگرد نظر آتی ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ نے جو وجود ان کو بخشا ہے وجود کے ساتھ احسان کیا پھر ساتھ ساتھ جو ان کی امداد کر رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پھر ہم انسان کی بات کریں انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لئے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے انسان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی فرق نہیں کیا چاہے کوئی مومن ہے کافر ہے مشرق ہے ہر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر مسخر کر دی انسانوں کے لئے انسان نباتات کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے پھر انسان پھلوں کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے حیوانات سے کس طرح فائدے لیتا ہے جتنی بھی سیلیسچل بوڈیز ہیں ستارے چاند سورج سورج کی روشنی استعمال کرتا ہے اس کی ہیٹ استعمال کرتا ہے نیس ہر کائنات کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کیا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ضروریات زندگی اس کی پوری کی ہے اس کی ضروریات زنگی کے لئے اس کو ہوا کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے اور باقی ساری کھانے پینے کی ضروریات ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر اس پر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو رزق دیا ہے ہر قسم کا رزق چاہے وہ کھانے پینے کا ہے چاہے وہ ہمارے پہننے اورنے کا ہے ہمارے رشتہ داروں کا ہے ہر قسم کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا کھا ہے اور ایک دو چیزیں نہیں دے دیں کہ بس یہی کھاؤ یہی تمہاری زندگی ہے ہمیں اتنی زیادہ ورائٹی دے دی پھلوں میں اتنی ورائٹی ہے سبزوں میں اتنی ورائٹی ہے مشروبات اتنے مختلف ہم پیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم نے کبھی غوریں نہیں کیا کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کر دیا ہمیں دے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اسی طرح اگر ہم انسان کے رشتوں کی بات کریں تو انسان کو اکیلا بنا کر نہیں چھوڑ دیا کہ بس اکیلی زندگی گزارو انسان کی جو خاندان دیا اس کو دوست ہے باب دیا اس کے رشتے بنائے ہیں یہ کتنا بڑا احسان ہے کبھی ہم نے اس پر غوری نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی احسان ہے ہم تو بات بات میں اپنی دوستیاں یا اپنے رشتوں کو ختم کرنے پر چل پڑتے ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے زندگی کتنی مزریبل ہوتی عجیب سی ہوتی نہ کسی سے ہم کوئی بات کر سکتے تھے خاموش اور اپنے معاملات کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل کرنے کے لیے اس کا جوڑا بنایا بیوی میاں یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے اولاد جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم نے بس ان پر غور و فکر کرنا ہے ہم دیکھیں صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے فضل کیا اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے شکر کیوں نہیں ادا کرتے اس پر نہیں کرتے کیونکہ ہم کسی چیز کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں ہم ہر چیز کو فور گرانٹی لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے اگر ہم اس کو نعمت سمجھیں گے احسان سمجھیں گے تو ہی ہم شکر ادا کریں گے اور شکر تو ہے ہی بیسیکلی عبادت پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے وجود بخشا ہم کہاں تھے پہلے یعنی کہ اگر ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں پہلے ہم کہاں تھے اپنے ماں کے پیٹ میں ایک جونک کی مانت کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں جیتا جاگتا ایک انسان بنا دیا اور کتنا معتدل بنایا بیلنس کر کے انسان کو بنایا کتنی سمیٹری ہماری باڈی کے اندر اس میں دیکھیں کہ صورت غافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس نے صورت دی تمہیں پھر اچھی صورت دی اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے یہ ہے اللہ تمہارا رب جو سارے جہان والوں کا رب ہے یعنی اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ اپنی صورت کے اوپر ہی غور کر لو کیسی صورت بنائی ہے یہ تمہارے رب نے بنائی ہے یہ تمہارے رب نے بنائی ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمام مخلوقات کا تمام جہانوں کا رب ہے اب صورت کیسی بنائی ہے ہم دیکھیں ہمارے پاؤں کتنے چھوٹے سے ہیں پوری باڈی کا ویٹ جتنا مرضی ہو اس کو سہار لیتے ہیں اسے طرح سے ہمارے ہاتھوں کی موومنٹ دیکھیں فنگرز وغیرہ تک کی کہاں کہاں ہم موو کر لیتے ہیں ہمارے سر کو کتنا بیلنس بنایا پھر اسے طرح سے ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنز رکھے ان کو کس طرح سے ترقیب دی ہمارے دلی کو کس طرح سیف کیا پسلیوں کے اندر پیپروں کے اندر وہاں پر درمیان میں رکھ کر اس کو کس طرح سے محفوظ کیا اسے طرح سے ہمارے جتنی بھی آنتیں ہیں ان کو کس طرح سے ترقیب دی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو کتنا معتدل بنایا ہے اور اچھی خوبصورت صورت دی ہے جبکہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہم اپنی شکل و صورت میں بھی اور دوسروں کی شکل و صورت میں بھی برائیاں ہی نکالتے رہتے ہیں یعنی سوچتے کہ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے جو انسان کو عقل اور شعور دیا یہ کتنی بری نعمت ہے عقل اور شعور کی وجہ سے ہی تو انسان جو ہے کائنات کی ساری جو چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لئے مسخر کیا ان سے فائدہ اٹھاتا ہے عقل اور شعور کی وجہ سے ہی ہم دیکھیں کہ انسان نے سولر پینلز بنا لیے کہ سورج کی روشنی کو کس طرح سے اس نے مزید استعمال میں لانا ہے عقل اور شعور کی وجہ سے انسان نے سواریوں کے لئے استعمال کیا جانوروں کو پھر اسی طرح سے ان کی کھالوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے مشروبات کو کس طرح سے بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر انسان دنیا میں بےوقوف ہوتے ہیں یا کم اقل ہوتے تو کیسی زندگی ہوتے کتنی انڈسپلن ہو جاتی کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ جس چیز میں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں یہ آگیا اس سے میرا ہاتھ جل جائے گا یا میں چھت سے جمپ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اقل دے کر انسان کو شعور بکشا اس کو ہم اس مثال سے بھی دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے اندر اقل کم ہوتے ہیں ہم ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو کتنا کم تر سمجھتے ہیں یا بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہمیں اس احسان کو محسوس کرنا ہے پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کمیونیکیشن کے ٹولز دیئے انسان کو بولنے کے لئے زبان دی پھر اس کو جو بسارت دی آنکھیں دی اس کو سماعت دی ہاتھوں کی موومنٹ یہ سب چیزیں جو کمیونیکیشن کے ٹولز دی اور کمیونیکیشن کا طریقہ جو بتایا ہر انسان اپنی بات آرام سے سمجھا سکتا ہے کسی کو بھی اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوں وہ نہ سمجھے تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں کمیونیکیشن کرنا سکھایا اپنی بات جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں دل سے وہ دوسرے تک کنوی کرنا سکھایا پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سماعت بسارت اور دل کو سمجھنے والا بنایا اس کے بارے میں ہم دیکھیں صورت نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ماں کے بیٹوں سے نہ تم جانتے تھے کچھ بھی اور اس نے بنایا تمہارے لئے کان آنکھ اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی کہ یہ تین ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے ہم ساری نعمتوں کو کا جائزہ بھی لیں گے کہ یہ یہ نعمات ہیں ہمارے اوپر پھر ساتھ ہی ساتھ ان تین ٹولز کو جو اللہ نے ہمیں دیا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ اس لئے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو جب ہم ان تینوں ٹولز کو بہترین طریقے سے یوز کریں گے جانیں گے پہچانیں گے اللہ کے احسانوں کو تب ہی ہم شکر ادا کر سکیں گے پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحت اور فرصت دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا احسان ہے ہم کیا کرتے ہیں صحت کو اتنا فور گرانٹڈ لیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کی کیسی کیفیت ہوگی یا وہ جو ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں کیسی ان کی زندگی ہے ہر وقت بستر پہ لگے رہنا تو یہ صحت کتنا بڑا احسان ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو فرصت دی ہے ہم سوچتے ہیں کہ فارغ ہو گئے اب تو بوری یا دوری اب کیا کریں یہ ہماری کتنی کم عقلی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حمد و سانا میں اس کی بادت میں لگائیں انسان کے پاس تو فرصت کا کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وقت ہر لمحہ مشکت محنت مزدوری کرنے کو نہیں کہا تو جب بھی انسان کو فرصت ملے تو یہ اس کو اللہ کے حسان سمجھو اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے سورة نحال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غفور و رحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے حسان ہے انسان کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا ہم دیکھیں کہ انسان کو جب سمجھ آجائے جب وہ پہچان لے کے میرے رب کے اتنے زیادہ انعامات ہے میرے اوپر تو پھر وہ دو کام کرے گا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ احسان کے لیول پر کرے گا اور احسان کا لیول کیا ہے حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی عبادت جو ہے عبادت میں اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں تو بھی سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں نہیں تو پھر اللہ میں دیکھ رہا ہے اگر ہم کوئی بھی دوسرا کام کر رہے ہیں عبادت کا قرآن پڑھنے کا نماز پڑھنے کا تو ہر عبادت کے ہر کام میں جو ہے ہم نے سوچنا ہے کہ اس کو میں نے احسان کے درجے پر کرنا بہترین لیول پر اسی طرح سے جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ دوسرا کیا کام کرتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان کروئی اختیار کر لیتا ہے ہر معاملے میں کہ مجھے اگر کوئی ٹیلنٹ دیا ہے مجھے کوئی نعمت دی ہوئی ہے مال کی دولت کی چیزوں کی یا فرصت کی صحت کی کوئی بھی چیز تو میں نے اس کو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ احسان کا رویہ اختیار کر کے استعمال کرنا ہے یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے محسن والی وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کے اندر بھی یہ صفت نظر آئے ہم دیکھیں کہ جب ہم اگر کسی انسان کو کوئی تحفہ دیتے ہیں کوئی بھی چیز دیں اگر وہ اس کو بہترین لیول پر استعمال نہیں کرتا جس استعمال کی وہ چیز ہے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے اور اگر وہ اسی چیز کو ہمارے خلاف استعمال کر لے تو پھر ہماری فیلنگز کیسی ہوں گی تو یہی وہ بات ہے کہ ہمارے لئے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اتنے زیادہ احسان ہے ہمارے اوپر پہلی بات تو یہ کہ ہم ان احسانوں کو بہترین لیول پر استعمال ہی نہیں کرتے دوسری بات یہ کہ ہم انہی احسانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اگر ہم فرصت کو ہی دیکھ لیں کہ فرصت کے وقت کو ہم بہترین لیول پر استعمال ہی نہیں کرتے زیادہ تر اور تو اور ہم کیا کرتے ہیں اسی فرصت کے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں یعنی کہ اللہ کی ناپسندیدہ کاموں میں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے جس کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسان آتا ہے ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کے کتنے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں کوئی ہمیں کچھ دے دے تو ہم اس کے اتنا زیادہ احسان مند ہو جاتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان ہم پر احسان کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے احسان میں سے ہی کر رہا ہے اور اس کے دل میں احسان کرنے کی جو فیلنگ ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ڈالیا کیونکہ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے وہ جہاں چاہے پلٹ دے اگر وہ چاہے تو کوئی ہماری مدد نہ کرے کوئی ہم پر احسان نہ کرے اگر وہ چاہے تو ساری مخلوق ہم پر احسان کرنے پر لگ جائے اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس کے احسانوں کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کی مخلوقات کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی ہے اللہم جعلنا من المحسنین اے اللہ ہمیں احسان کرنے والوں میں سے بنا دے